بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم میں شاہد سکلین ہوں آج پانچ اکتوبر ہے اور بودھ کا دن ہے آج کی اس ویڈیو میں میں آپ کے ساتھ ایک بہت ہی عجیب و غریب اور بہت ہی خوفناک قسم کا قتل کا ایک سیریل کلر جو ہے وہ گرفتار ہوا ہے اس کی جو ہے کہانی آپ کے ساتھ شیئر کروں گا اس شخص نے پچھلے گیارہ سال میں چار سگے بھائیوں کو مختلف اوقات میں قتل کیا ہے اور اس کی گرفتاری جو ہے وہ کچھ دن پہلے ہوئی ہے کیونکہ آخری جس بھائی کو قتل کیا گیا اس کے جب قاتل گرفتار ہوئے تو انہوں نے جو انکشافات کیے ہیں اس کے اوپر یہ گرفتار ہوا لیکن ان گیارہ سالوں میں اس شخص کو ایک اور کیس میں تین بار سزائے موت بھی ہوئی تھی یہ وہاں سے کچھ عرصہ جیل کٹنے کے بعد ریلیف لے کر واپس آیا لیکن یہ اپنے کام سے باز نہ آیا اور اس نے پھر ان بھائیوں کو قتل کرنا شروع کیا یہ سارا واقعہ کیا ہے پولیس نے جب گرفتار کیا تو اس نے اس کی وجوہات کیا بتائیں یہ شخص جن چار بھائیوں کو قتل کرتا ہے ان کے پاس یہ قرائدار تھا اور قرائدار بھی پچھلے تیس سال سے تھا یہ سارا معاملہ کیا ہے ہمارے لئے اس میں سمجھنے کے لیے ہمارے لئے اس میں دیکھنے کے لیے سوچنے کے لیے بہت ساری چیزیں ہیں کہ لوگوں کے کتنے کریمنل مائنڈ ہوتے ہیں کس طرح وہ منصوبہ سازی کرتے ہیں اور اس منصوبے کو عملی جامعہ پہنانے کے لیے وہ سال ہا سال اس کے اوپر منت کرتے ہیں آج کی یہ جو سٹوری ہے یہ آپ کو بھی حیران کر دے گی کہ ایک شخص اتنا شاطر اتنا ایار اور اتنا مقار کیسے ہو سکتا ہے کہ گیارہ سال جن لوگوں کے گھر میں وہ پلا بڑھا جن لوگوں کے ساتھ کھایا پیا جب جب قتل ہوا آنے والے مہمانوں کو اسی نے کھانا کھلایا کس طرح اس نے یہ ساری منصوبہ بندی کی پولیس سے بچنے کے لیے اس نے کیا کچھ کیا یہ ساری چیزیں اس نے بتائی ہیں میں آپ کے سامنے یہ چیزیں رکھتا ہوں جناب ایک قتل ہوتا ہے ستائیس ستمبر والے دن راول پنڈی تھانا پیر ودائی کا اسلام پورا ماللہ ہے اس کا علاقہ ہے اور اس میں ستائیس ستمبر کو ایک ماجد نامی شخص کا قتل ہوتا ہے یہ ماجد جو ہے اس کا قتل کرنے والا جو قاتل ہے وہ وہاں سے بھاگتا ہے اور پولیس اپنے ذریعے سے جو ہے اس کو گرفتار کر لیتی ہے پولیس جب اس کو اپنے ذریعے سے گرفتار کرتی ہے تو ماجد کو قتل کرنے والا شخص یہ بتاتا ہے کہ جی مجھے جو پسٹول ہے وہ آمیر نامی شخص نے دیا تھا اور اسی نے ہی مجھے قتل کرنے کا کہا تھا جب پولیس آمیر تک پہنچتی ہے تو آمیر بتاتا ہے پہلے تو مذہبی رنگ دینے کی ماجد نے بھی کوشش کی اور آمیر نے بھی کوشش کی کہ میں نے ان لوگوں کو مارا ٹھیک کیا کیونکہ یہ ملے کی مسجد کے پیسے کھاتے تھے لیکن اصل معاملہ یہ نہیں تھا سنتے جائیے گا جب آمیر گرفتار ہوا ان دونوں کو جب پولیس نے ذرا اپنے طریقے سے انویسٹیگیٹ کیا تو پتا چلا کہ ان دونوں نے ان کو جو اصل میں قتل کی جو کام کرنے والا تھا جو کہنے والا تھا وہ ایک جعوید اکرم نامی شخص تھا پولیس نے جب جعوید کو گرفتار کیا تو پچھلے گیارہ سالوں کی کہانی جعوید نے کھولی وہ کہانی کیا ہے وہ میں آپ کو سنا دیتا ہوں جعوید نے اس عرصے میں چار بھائیوں کو جو ہے وہ قتل کیا مختلف طریقوں سے سب سے پہلے یہ جعوید جو ہے تھوڑا آپ کو بتا دیتا ہوں یہ ساجد ماجد واجد یہ بھائی تھے ان کی پروپرٹی ہے پنڈی میں ان کی کوئی آٹھ دس کنال زمین ہے جہاں پہ پارکنگ وارکنگ بنی ہوئی ہے یہ جعوید جو ہے ان کی جگہ کے اوپر پارکنگ کا کام بھی کرتا ہے کہا یہ جا رہا ہے کہ شاید منشیات بھی بیچتا ہے کوئی چھوٹا موٹا ایک میڈیکل سٹور ٹائپ کا بنایا ہوا ہے وہاں پہ نشے کے ٹکے بھی لگا ہے بہت کچھ کرتا ہے یہ جو جعوید ہے اب یہ جو بھائی تھے ان کی کوئی آٹھ دس کنال زمین ہے وہاں پر اور وہ اتنی مہنگی جگہ پہ ہے کہ جو پولیس نے بتایا ہے وہ کہتے ہیں کہ پچاس ساٹھ لاکھ روپے مرلا ہے تو آپ خود حساب لگائیں یہ کروڑوں کی پروپٹی بنتی ہے جعوید کا باپ یعنی قاتل کا باپ کوئی تیس چالیس سال پہلے جو ہے وہ آتا ہے مزدوری کرتا ہے اور وہ ان کے پاس کرائے پہ رہتا ہے اور انہی کا مزدور بن جاتا ہے یہ اس کو اپنی جگہ کرائے پہ دے دیتے ہیں یہ ان کی جگہ کے اوپر کام بھی کرتا ہے ان کے ساتھ بھی رہتا ہے اور یہ جو جعوید قاتل ہے یہ ان لوگوں کے ساتھ بڑا ہوتا ہے اور یہ بھی اپنا کاروبار وغیرہ کرتا رہتا ہے جعوید کے ذہن میں منصوبہ آتا ہے وہ سب سے پہلے ان کے سب سے جو بڑا بائی تھا ساجد ماجد واجد وغیرہ کا اس کو نشے کی لط پہ لگاتا ہے اور اس کو اتنا نشے کا عادی کر دیتا ہے کہ وہ شخص نشہ کرتے کرتے کہیں غائب ہو جاتا ہے یعنی پولیس کا یہ کہنا ہے کہ وہ کہیں نالے میں گر کے مر گیا پھر اس کا کوئی پتہ نہیں چلتا کہ وہ کہاں گیا ہے یا تو اس کو قتل کر دیا جاتا ہے یا وہ خود ہی کہیں در ادھر ہو جاتا ہے نشہ کرتے کرتے اور مر جاتا ہے اور اس کا کوئی پتہ نہیں چلتا اس کے بعد جعوید کیا کرتا ہے جعوید اس سے جب جان چھوٹ جاتی ہے تو اس کے بعد جعوید کا جو نشانہ ہے وہ ان کا ایک اور بھائی ہوتا ہے اور تقریبا آج سے تقریبا دو سال پہلے سن دو ہزار بیس میں جعوید ان کا جو دوسرا بھائی ہوتا ہے اسلام آباد کے پیمز ہسپتال میں ایک واقعہ ہوتا ہے واقعہ یہ ہوتا ہے کہ ایک شخص جو رات کو درخت کے نیچے سے گزرتا ہے اس کے سر میں اینٹیں ماری جاتی ہیں اور اس کا وہاں پہ آئی سی یو چلا جاتا ہے اور اس کے بعد اس کی موت ہو جاتی ہے اور کہا جاتا ہے کہ شاید یہ درخت جو ہے یہ بھاری تھا اس کے اوپر جنات کا سایا تھا اور جب یہ نیچے سے گزرا تو اس کو جنات نے سر میں اینٹیں ماری ہیں اور اس سے اس کی موت ہوئی ہے دیتھکانے اس لیے لگاتا ہے کہ بعد میں اب جب پولیس نے انویسٹیگیٹ کیا تو جس کے سر میں ایٹے ماری گئی وہ جنات نے نہیں ماری تھی وہ جعوید کا بھائی ایک جو وہاں پہ سیکیورٹی گارڈ کی ڈیوٹی کرتا ہے اس نے اور جعوید نے مل کر کیا تھا دو بھائی اس طرح راستے سیٹا ہے تیسرا بھائی جی تیسرا بھائی انیس جولائی کو ساجد نامی شخص اس کا بھی قتل ہوتا ہے اور اس قتل کو بھی بلکل ایسے کیا جاتا ہے کہ جی گھر سے باہر نکلا کسی نے قتل کر دیا پسٹل سے گولیاں ماری اور وہ قتل ہو گیا یہ بھی ایک اندھا قتل ہوتا ہے نامعلوم ملزمان کے خلاف ہے فیار کٹتی ہے اور یہ قتل بھی جو ہے وہ بھی کسی کو پتا نہیں چلتا پھر ستائی ستمبر کو یہ آخری قتل ہوتا ہے اور یہ ماجد کا ہوتا ہے اور جب ماجد کے قتل کا پولیس سراغ لگاتی ہے تو پھر عمران آمیر اور پھر اس کے بعد جعوید تک پہنچتی ہے اور جب جعوید تک پہنچتی ہے تو ان لوگوں کو جن کے یہ قتل ہوئے ہوتے ہیں یقین اس لئے نہیں آتا کہ ان کا یہ کہنا ہوتا ہے کہ جب جب کوئی قتل ہوتا تھا تو پولیس کے پاس جانے میں ڈیڈ باڈی لانے میں اس کی تجہیز و تکفین کرنے میں اور اس کے ساتھ ساتھ جو مہمان آتے ہیں ان کو کھانا کھلانے میں یہ جعوید سب سے آگے ہوتا ہے اس لئے سے اس پہ کبھی کسی کو شک ہی نہیں ہوتا جعوید جو ہے وہ آج سے گیارہ سال پہلے اسی تھانہ پیرودھائی کے علاقے میں سترہ سالہ لڑکے کے اغواہ تعوان اور پھر اس کے بعد قتل میں ملوث ہوتا ہے جس پہ گرفتار بھی ہوتا ہے اور اس کو تین بار سزائے موت ہوتی ہے کوٹ سے دس سال یہ قید کاٹتا ہے آج سے تقریباً اور ایک سال ہوا اس سے بھی واپس آئے ہوئے ملوث گیارہ سال پہلے اس بڑے بھائی کو ٹھکانے لگایا کوئی پتہ نہیں چلا ایک لڑکے کو مارا اس میں سزا ہوئی دس سال قید کاٹی اس کے بعد جب فری ہوا تو پھر تین اور بھائیوں کو اس نے قتل کیا اور یہ قتل کی منصوبہ بن دی اور یہ سارے واحد مقصد جو ہے وہ جائداد ہتھیانہ جب گرفتار ہوا تو پلیس کو اس نے بتایا کہ جی ان کی بہت زبردست جائداد تھی یہ جائداد میرے پاس بھی تھی قرائے پہ اور یہ کروڑوں کی جائداد تھی اور میں نے یہی منصوبہ بندی کی تھی کہ ایک ایک کر کے ان سب کو ٹھکانے لگاؤں گا جب یہ سب بھائی مر جائیں گے تو ظاہری بات ہے جائداد کا پھر وارث میں ہی ہوں کیونکہ میں تیس چالیس سال سے یہاں رہ رہ رہا ہوں تو کوئی اور تو مجھ سے لے نہیں سکتا تھا تو اس وجہ سے میرا واحد مقصد جائداد ہتھیانہ ارادہ جو تھا جو میرا منصوبہ تھا اگر میں پولیس کے ہاتھوں گرفتار نہ ہوتا تو ان کے باقی بھی جو رشتہ دار جو ڈائریکٹ ان کے بلڈ ریلیشنز میں ہیں جن کا اس جائداد میں کوئی حصہ بنتا ہے کیونکہ بتیجے بتیجے جو قتل ہوئے ان کے بچے بھی ہیں کیونکہ بتایا یہ جا رہا ہے کہ شاید ماجد کی شادی کو پانچ چھ سال ہو گئے تھے اس کی کوئی اولاد نہیں تھی ساجد کی دو بیٹیاں اور شاید دو تین بیٹے بھی ہیں تو اس طرح یہ کہہ رہا تھا کہ میں نے پہلے ان بھائیوں کو ٹکانے لگانا تھا اور اس کے بعد جو ان کے بچے اور جو ورساہ ہیں جو کہ جائداد میں ہی زیدار بن سکتے تھے یا جائداد کلیم کر سکتے تھے ان کو بھی میں نے ٹکانے لگانا تھا یہ ہے کس طرح لوگ گیارہ سال بہت لمبار سا ہوتا ہے اور پھر شیطانی ذہنیت پھر اس کے اوپر پلان کرنا کہ کس طرح کس کو پھر یہ جن سے اس نے قتل کروایا ہے وہ ٹوینٹیز میں ہے وہ لڑکے پولیس بتاتی ہے کہ ان کی عمر کوئی بیس سے تیس سال کے درمیان ہے اور جو دونوں ہیں آمیر اور وہ جو عمران ہے اور ان کو بھی اس نے نشہ وشا جب ان نے قتل کیا وہ نشہ میں تھے اس نے کوئی نشہ وشا ان کو دیا نشہ کا عادی کر کے پھر ان سے یہ اپنا جو کام یا اپنا مقصد نکلوایا قتل کروایا اور قتل کے بعد اس کو یہ تھا کہ اگر اول تو گرفتار نہیں ہوں گے گرفتار بھی ہوئے تو شاید پتا نہیں چلے گا لیکن پتا چل گیا اور اتنی یہ بڑی سٹوری ہے اتنی یہ بڑی اندھوناک اور پولیس کی اس میں پولیس کو کریڈٹ ہے ظاہری بات ہے پولیس نے بڑا کمال کیا ایک قتل پکڑا اور پھر اس کے بعد پتا چلا کہ یہ شخص ایک بھائی کا قتل نہیں ہے اس نے تین چار تین بھائیوں کو اور ایک اور شخص کو جو لڑکا تھا جس میں اس کو سزا بھی ہوئی تھی یہ قتل کر چکا ہے اور مزید پتا نہیں یہ کتنے قتل کرتا یہ ہمارے معاشرے میں ہو رہا ہے یہ چیزیں ہمارے سامنے آ رہی ہیں یہ اتنا بڑا اتنا اندھوناک کیونکہ یہ اس ایریا میں اور وہاں پہ جو ہے سب لوگ بہت زیادہ حیران ہیں سب لوگ بہت زیادہ خوف کا شکار ہیں کہ کس طرح گھر کے اندر رہنے والا ایک شخص جو دکھاتا ہے کہ وہ آپ کا فیملی ممبر ہے جو آپ کے کام میں بڑھ چڑھ کے آگے آتا ہے اور گھر کے اندر رہتا ہوا وہ لالچی انسان اس نے کس طرح گھیارہ سال کے دوران چار بھائیوں کو جو سگے بھائی تھے آپس میں جہداد کی خاطر جو ہے ان کو قتل کیا یہ ہمارا معاشرہ ہے یہ ہمارے معاشرے میں ہونے والی وہ کہانیاں ہیں جو جنم لیتی ہیں اور ہمیں یہ سوچنے پر مجبور کرتی ہیں کہ انسان کتنا ظالم ہے جب وہ لالچ کرتا ہے تو پھر وہ کس چیز کو بھی نہیں دیکھتا کہ ان لوگوں نے جنہوں نے احسان کیا تھا آج سے تیر کیونکہ بتایا جاتا ہے کہ اس کا باپ جو ہے وہ گھاس کی ریڑی کھیجتا تھا یہ جو سبز چارہ ہوتا ہے اس کی ریڑی پھر انہیں احسان کیا گھر میں رکھا گھر میں رکھ کے جگہ دی پناہ دی کرو بار شروبار میں چاہے دیلپورٹ کیا ہوگا ابھی تک گھر میں رکھ رہے تھے اس نے ان کو قتل کر دیا میری کوشش ہے انشاءاللہ اسٹوری کو پنڈی میں بات بھی کیا اور پنڈی گیا بھی تھا اور کوش کروں گا انشاءاللہ اس حوالے سے مزید کچھ چیزیں سامنے آئیں گی تو یا پولیس کے جو افیشلز ہیں انشاءاللہ ان سے بات کر کے آپ تک پہنچا ہوں گا کہ اس نے پولیس تفتیش میں اور کیا انکشافات کی آج کی سٹوڈیوز اتنے ہیں آنے والی کی سٹوڈیوز تک لیجازت دیں اپنے دعوی میں آدھ رکھا کریں اللہ پاکستان کا ہمیں انعصر اور اس کے خوافصات شنگ کرنے والوں کو نسو نابود کرے ظالموں کو عبرت کا نشان بنائیں مظلوموں کو انصاف ملیں پاکستان زندہ بال اللہ حافظ